اسلام علیکم ایوریون ایک ہوتی ہے فیزیکل ہی اور ایک ہوتی ہے سائکولوجیکل اب دو طرح کی انزائیٹیز ہوتی ہیں اب سائکولوجیکل جو انزائیٹی ہوتی ہے اس میں جو انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ڈبل ٹپل اپنی کر دیتا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کسی اپنے فرینڈ کو کال کی اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو کسی کو کال کی اپنے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کال کرتے ہیں اور کال پک نہیں کرتا تو آپ کے ذہن میں بہت عجیب اور غریب خیالات پیدا انوشیر ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یار وہ کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا اس کو کہیں اس کو کرنٹ تو نہیں لگ گیا مطلب اس طرح کی جو ہے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں سائکولوجیکل اس طرح کے سمٹمز اس میں دیکھے جاتے ہیں انزائیٹی کے پیشنٹ میں تو ایسا لگتا ہے اس کو ہر وقت سوچتا سمجھتا رہتا ہے ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ ایک کام کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے تو سب سے بڑا فیکٹ یہ ہوتا ہے ہر وقت ہر وقت پیشنٹ کو فکر رہتی ہے بغیر کسی وجہ کے اس کو تینشن لگی رہتی ہے پتہ نہیں کسی بات کسی نہ کسی بات کے اس کو تینشن لگی رہتی ہے بے وجہ کے تینشن جیسے کہیں کہ آپ کچھ بھی کام کریں گے تو آپ کو پہلے تینشن ہوگی بہت زیادہ جیسے کہ آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو بہت تینشن ہوگی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میرا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پسینے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو طبیعت آپ کی آواز آرانا شروع ہو جائے گی تو اس طرح کی سیمٹمز ہوتے ہیں سیکلوجیکل جو سیمٹمز ہوتے ہیں اب اگر فیزیکل سیمٹمز کی بات کریں تو ایسے پیشنٹ کو بہت زیادہ ان کی ہارٹ پیٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ بھی سوچ لیتے ہیں کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو سویٹنگ مطلب پسینہ بھی ان کو بہت زیادہ آتا ہے ہر وقت ان کو پسینہ آتا رہتا ہے انزائیٹی میں جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو پسینہ آئے گا بہت زیادہ اور دوسرے نمبر پر اس کو ہر مکتیف طرح کے کھالات آتے رہیں گے غلط غلط قسم کے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا یا اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا ہر وقت اس کا جو دماغ ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو بے چینی لگی رہتی ہے اس کے ہاتھ کامتے ہیں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور کپ کپی اس کو رہتی ہے ہر وقت اس طرح کی سیمٹمز ہوتے ہیں تو انزائیٹی کے پیشنٹ آپ کسی کو بھی دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انزائیٹی کا پیشنٹ ہے اس کو انزائیٹی ہے تو اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں بس ذریعہ سجوگ تیرپی تو ہم کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ ذریعہ سجوگ تیرپی کیونکہ سجوگ تیرپی اپنے آپ میں بہت زبردست تیرپی ہے باقی سب تیرپی سے اول درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس تیرپی میں بغیر کوئی دوائی کھلائے بغیر کوئی انجیکشن لگائے بغیر کسی ڈرگ کے بہت ایزیلی گھر بیٹھ کے بھی انسان اپنے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ انزائیٹی میں ہیں انزائیٹی ایڈپریشن وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے وہ اپنے علاج کر سکے تو سجوگ تیرپی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا سجوگ تیرپی جو ہے سو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اور چوک کا مطلب ہوتا ہے پاؤں سجوگ ہینڈ اڈ فوٹ تو سجوگ تیرپی جو ہے یہ بہت ہی زبردست تیرپی ہے اس تیرپی میں جو بھی علاج ہوتا ہے جس طرح کا بھی یہ علاج ہوتا ہے وہ ہاتھ کی اوپر یا آپ کے پاؤں کی اوپر علاج ہوتا ہے سجوگ ایکیپنچر میں باریک باریک سی نیڈلز لگا کر ہاتھوں پر علاج کی جاتا ہے اپلائی کر کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کی جاتا ہے اب جو سجوگ کلر تھرپی ہوتی ہے اس میں مختلف طرح کے سپیسیفک جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس پر کلر لگا کر ٹریٹمنٹ دیے جاتا ہے سب سے پہلے جو آپ کو پوائنٹ ملے گا وہ آپ کو ملے گا آپ کی انڈیکس فنگر میں لیپ ٹریٹ دونوں آتوں کے انڈیکس فنگر میں یہ جو آپ سائٹ سے ایک لائن دیکھیں گے تو اس لائن کے بالکل اوپر کارنر پر سب سے اوپر ٹپ پر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا اس پوائنٹ کو اپنے اچھی طرح پریس کرنا ہے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اس پوائنٹ کو اپنے اچھی طرح سٹیمولیٹ کرنا ہے اسیمولیٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پوائنٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اب ایکٹیو کس طرح کرتے ہیں آپ نے کسی بھی شارپ چیز کے ساتھ اس طرح کی کوئی شارپ چیز لے لیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس شارپ آویلیبل ہو تو آپ اس کو لے کر اس انڈیکس فنگر کی اس جگہ پر آپ جہاں پر میں نے یہ بلیک مارک کی ہے اپنے اس جگہ پر اچھی طرح اس کو ایک منٹ تک آپ نے اس کو مساج دینی ہے تو آپ کا یہ پوائنٹ ہے اس میں تھوڑا سا گڑا سا برن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ یہ ایکٹیو ہو گیا تو آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ لگانا ہے اور دوسرا پوائنٹ آپ کو ملے گا آپ کے تھم کی بیک سائیڈ پر تھم کی بیک سائیڈ پر آپ دیکھیں گے کہ یہ تھم کا جو آپ کا یہ جوائنٹ ہے اور اس نیل کا یہ جوائنٹ جو ہے اور اس جوائنٹ کے درمیان میں پلس آپ ایمیجن کر لیں تو پلس سے تھوڑا سا سائیڈ کی طرف آپ کو ملے گا تو آپ نے اس کو بھی اچھی طرح clock wise اور anti clock wise stimulate کرنا ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے یہ دو پوائنٹس ہیں ان کو اپنے ایک ایک ملے ڈی کے لیے ایکو پریشر دینا ہے کسی بھی شارپ چیز کے ساتھ اس کو ایکٹیو کرنا ہے اور اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی سرجیکل ٹیپ یا کوئی بھی نیٹو ٹیپ آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی ٹیپ لے سکتے ہیں اس پر ایک fenugreek seed جو میتھی دانہ کی seed ہوتی ہے آپ نے اسی پوائنٹ کی اوپر پٹی سے لگا دینی ہے اور یہ لگانے کا جو طریقے کا رہا ہے تو آپ نے یہ لگانے کے بعد اس کو آٹھ سے دس گھنٹے تک آپ نے اس پوائنٹ کو لگا کے رکھنا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو clock wise اور anti clock wise stimulate کرتے رہنا بار بار اور آٹھ سے دس گھنٹے کا اس کا time ہوتا ہے تو آپ نے اس time کو ضرور لگا کے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ point یہ index finger کی بلکل end والے جو line ہوتی ہے line کے سب سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک point ملے گا تو آپ نے یہاں پر بھی fenugreek کی ایک seed لگا لے نہیں ہے صرف ایک fenugreek لیں اور آپ اس کو لگا لیں اور اچھی طرح اس کو بھی cover کر لیں cover کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی بارہ گھنٹے دونوں کی timing جو ہے بارہ گھنٹے آپ نے لگا کے آٹھ سے دس گھنٹے یا دس سے بارہ گھنٹے آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے اگر آپ رات کو لگا رہے ہیں تو صبح آپ اس کو remove کر دیں دوبارہ یہ use نہیں ہوں گے دوبارہ next بھی آپ نے جب بھی لگانے تو نئے fenugreek seed آپ نے لگانے تو لگانے کے بعد آپ نے اس کو press ضرور کرنا ہے time to time اس کو press کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کا تیسرا point ہے وہ آپ کو ملے گا index finger میں ہی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ second جو آپ کا flange ہے اس کے بلکل درمیان میں آپ کو درمیان سے تھوڑا سا نچھے یہ joint دیکھ رہے ہیں آپ second joint joint سے تھوڑا سا اوپر آپ کو ملے گا بلکل middle میں یہ point آپ کو اس point کو بھی آپ نے anti-clockwise اور clockwise stimulate کرنا ہے اور اس کو بھی ایک منٹ آپ نے stimulate اچھی طرح کرنا ہے stimulate کرنے کے بعد آپ نے اس پر mong seed لگانی ہے mong seed mong seed tape پر آپ نے لگانی ہے اور اس کو اسی طرح اس کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ ہو جائیں گے آپ کے 3 points اور یہ بہت ہی زبردست point ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں avoid کرنی پڑیں گی زیادہ پھر ہی آپ نے نہیں رہنا مطلب زیادہ تر آپ نے کام میں بیزی رہنا ہے اور جتنا ہو سکے آپ نے سوچنے کی اپنی جو capacity ہے آپ مطلب آپ زیادہ ہو سکے آپ نے آپ کو بیزی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس points کو صبح اتار کے remove کر دینا ہے اور next day آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو points کو لگانا ہے اسی points کو اور اگر آپ کو mostly دیکھا جاتا ہے کہ ایک یا دو treatment میں ہی پیشنٹ کو کافی حد تک recovery مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کی recovery نہیں ہوتی تو آپ اس کو کچھ دن تک جاری رکھیں سات دن یا one week two weeks آپ اس کو جاری رکھیں لازمی اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں اور ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیں thank you allah پیز